نمازکار دوستو میں حسنی پانڈیو ساگت تھا آپ سب کے اینے ویڈیو میں نو انڈیا میں یونیفرم سیبل کوٹ کو لے کر سرکار بہت زیادہ پیر بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ پولٹیکل لیڈر ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ یونیفرم سیبل کوٹ آ جائے کیونکہ وہ آ جائے گا تو سب کے لیے ایک سمان قانون ہو جائے گا سادی کے لیے بھی اور انیماملوں میں بھی حلالہ آپ نے غلط بتایا حوالہ اور حلالہ کی طرح میں حلالہ تو اگر کوئی مسلم ویقتی طلاق دے دے پتنے کو اس کے بعد پھر اسی محلہ سے شادی کرنے چاہے تو ایک نیم ہے کہ اس محلہ کو پہلے کسی اور ویقتی سے شادی کرنی ہوگی اور ویباہ کو مکمل کرنا ہوگا فیزیکل الیڈیشنز کے روپ میں اس کے بعد وہاں سے طلاق ملے گا پھر وہ ویقتی اپنی پتنے سے پناہ شادی کر پائے گا اس کو بولتے ہے حلالہ جی سم اتر پردیش کے گونڈا میں کیا ہوا ہے دیکھو ایودھیا ہے جو اس کے ساتھ میں ہی گونڈا ہے تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک مسلم ویقتی نے اپنی سادی کر لی اولیڈی سادی صدا تھا دوسری سادی کر لی جب وہ دوسری سادی کے بارے میں اس کے پہلی پتنی کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یہ گلت ہے ہمارے ساتھ اور آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہو جب اس نے یہاں پہ زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تو کیا کیا اس بیقتی نے اس اپنی پہلی پتنی کو طلاق دے دیا گھر سے بھگا دیا پرتاڑیت کیا جب معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھا تب لاسٹ میں یہ سلیوشن نکالا گیا کہ دیکھو اب طلاق تو دے ہی دیا ہے تو ایسا کرو ان کا حلالہ کرا دو دوبارہ سے پھر سے نکاح ان سے کر لیں گی تو اس کی ساس نے کیا کیا اس محلہ کا حلالہ اس کے دے ور سے کروایا حلالہ کا کنسپٹ یہ ہے کسی دوسرے سے سادھی ہوگی اور اس سے آپ کو فیجکل ریلیشن بنانے پڑیں گے پروپر جیسے کی کسی کی نورمل سادھی ہوتی ہو پروپر فیجکل ریلیشن ہوتی ہے ایسے اس کو اپنے دے ور کے ساتھ میں فیجکل ریلیشن بنانے پڑے اور اس کے بعد میں جا کے وہ اپنے پرانے والے پتی سے سادھی کر سکتی تھی لیکن اس کے پرانے والے پتی نے بعد میں بھی اس کو لتار دیا اور دہج وغیرہ مانگا بہت زیادہ اس کے ساتھ اتپیڑن کیا ultimately اس کو افائی آر کرنا پڑا یہ آج تک کی ریپورٹ ہے اور گونڈا پولیس نے یہ کنفرم کیا کہ افائی آر درج ہو گیا ہے تو جو لوگ گیاں دینے ابھی آئیں گے کہ نہیں نہیں یہ گلت ہے یہ ہے وہ ہے ایسا ہوتا ہے مسلموں میں حلالہ کا کنسپٹ پروپر ہے کسی بھی محلہ کو مول بی کے ساتھ میں سونا پڑتا ہے اگر اس کے پتی نے اس کو تلاق دے دیا اور وہ اپنے پتی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے ساتھ میں مول بی پیسے بھی لیتا ہے اس کے ساتھ میں پھچکر ریلیشن بھی بناتا ہے آدمی اگر وہ تلاق دیتا ہے تو وہ پرانے والے پتی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے نہیں تلاق دیتا ہے تو پھر بات وہیں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ محلہ کے ادھکار میں اسلام میں تلاق دینے کا کنسپٹ نہیں ہے محلہ تلاق نہیں دے سکتی ہے تلاق شریف پروش دے گا اور اگر وہ پھر سے سادھی کرنا چاہتا ہے تو اس کا حلالہ ہوگا کسی تیسری بیت کے ساتھ میں جس کے ساتھ میں اس کو فیسکل ریلیشن بنانا پڑے گا اسی وجہ سے انڈین گورنمنٹ کو یونی فرم سی بیل کوٹ جلدی سے جلدی لاغو کرنا چاہیے یہ جانورو والا جو نیم ہے ان کا یہ چلتا رہے گا اور دنیا بھر کے جتنی فیمنیسٹ ہیں ان کے کانوں پر جو نہیں رہنگتی ہے کیونکہ اس کے لئے ان کو فنڈنگ نہیں ملتی ہے یہ آرنی کچھ ماملہ ہوتا کی پتی کے پاؤنچ کیوں چھو رہی ہے بہت برا ہو رہا ہے یہ تو ایسے میں ساڑی کیوں پہن رہی ہے او بیسلی گھونگٹ کیوں کار رہی ہے ان سب ماملوں پر ان کا فیمنیسٹ آگیا جاتا ہے لیکن جب حلالہ ہوتا ہے نورمل سی بات ہے ان کے لئے کیونکہ ان کا خود کا حلالہ یا تو ہوا ہوگا لیکن یہ بوری بات ہے ایک دم جانورو والا نیم ہے یہ ختم ہونا چی اسی وجہ سے انڈیا میں یونی فارم سی بلکورت بہت زیادہ جروری ہے اگر وہ یہ بار آ جائے گا تو سب کے لئے میری جلو سیم ہو جائے گا ایک ہی قانون رہے گا کوئی اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو دھرا جائے گا تین طلاق اور ریڈی انڈیا میں بینے پھر بھی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو آج کے المروجہ ہمارے ہاں حلالہ ہے اس حلالے کے بارے میں رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اس پر جو حلالہ کرنے والا ہے اور جو حلالہ کروانے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نکاح ہوتا ہی مشروط ہے وہ نکاح جو دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ حلالے کی نیت سے نکاح کر رہا ہے تو کس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ کل میں نے اس کو کیا کرنی ہے طلاق دینے چھوڑنی ہے تاکہ اس کے لئے حلال ہو جائے تو یہ ایک اندہائی غلط طریقہ ہے یہ الگ بات ہے کہ اصول اور ذابطے کے مطابق اس کے لئے حلال تو ہو جائے گی لیکن ہے کیا لعنتی عمر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے